کیا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں سوچا ہو اور اسی وقت اس انسان کا یا تو آپ کو فون آ جائے یا وہ خود آپ کے سامنے آ جائے اگر کبھی ایسا ہو تو اکثر آپ کیا کہتے ہیں شاید یہی کہ آپ کی عمر بہت رمضی ہے سو سال جی ہوگے میں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہا تھا یہی ہوتا ہے نا کیا آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں دنیا میں جن لوگوں کی عمر سچ میں سو سال سے اوپر کی ہے ان کی سنکھیہ دنیا بھر میں کتنی ہوگی آنکھنوں کی مانے تو آج کی تاریخ میں سو سال سے اوپر والی عمر کے لوگ پوری دنیا میں قریباً 5.75 لیک ہیں اور یقین مانئے ان کی یہ سنکھیہ کافی بڑھ بھی رہی ہے دنیا بھر میں اگر ٹاپ سو لوگ جن کی عمر سو سال سے اوپر رہی ہے ان کو دیکھا جاتا ہوں ان میں عورتیں 122 years 164 days سے لے کر 114 days 181 days کے بیچ میں جیویت رہیں ان عورتوں میں 33 USA اور 26 Japan سے رہیں اور دوسری اور اگر سو سے اوپر جیویت رہنے والے مردوں کا آکڑا نکالا جائے تو جپین کے جیرمون کیمورا 116 years 54 days تک زندہ رہے اور سومے نمبر پر فرانس کے آندرے بیوتے قریباً 111 years تک کے ہیں ان میں سے 32 لوگ USA سے اور 17 Japan سے ہے ان دونوں آکڑ کو اگر دیکھا جائے تو یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ سب سے زیادہ جیویت رہنے والے لوگ اب تک امریکہ اور جپین میں ہی پائے گئے ہیں اور یہ بھی کہ مردوں کے کمپیرزن میں عورتوں کی عمر کافی لمبی رہتی ہے اس بات کا یہ نتیجہ بلکل مت نکالی گا کہ عورتیں مردوں کو بہت ٹینچن دیتی ہیں اور خود آرام سے رہتی ہیں اس لیے وہ زیادہ لمبا جیتی ہیں ان کی لمبی عمر کا راز ان کو ساکشات بھگوان نے دیا ہے کیونکہ ان کے شریر میں ایسٹوجن نامک ہارمون کی بہتر ماترہ ہونے کی وجہ سے ان کو دل کی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں اور ان کا ایمیون سسٹم بھی اس لیے مردوں سے زیادہ مجبوط ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انٹریسٹنگ لگ رہا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کا سبسکرائب بٹن اپنی نازک سی انگلیوں کو تکلیف دیتے ہوئے ضرور دبا دیجئے گا اور ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی جاننے والے یا دوست کے کام آ سکتا ہے تو اسے ان کے ساتھ اسے ضرور شیئر بھی کیجئے گا اچھا لگے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی آئیے اب اپنے ویڈیو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہے لوگ جو کی نائنٹی یرز کے اوپر جیویت رہتے ہیں انہیں انگریزی میں ناناجنیرینز کہا جاتا ہے اور وہے لوگ جو کی سو سال کے اوپر رہتے ہیں انہیں انگریزی میں سنٹینیرینز کہا جاتا ہے اور وہے لوگ جو ایک سو دس سال سے اوپر جیتے ہیں تو ان کو سپر سنٹینیرینز کہا جاتا ہے امریکہ میں قریبا نائنٹی سیون تھاوزن سنٹینیرینز ہیں جبکہ جپین میں قریباً 79,000 سنٹینیرینز ہیں آئیے یہ جانے کہ سپر سنٹینیرینز ہونے کا راز کیا ہے اور کیسے آپ بھی کچھ چیزوں کا دھیان رکھ کے کیسے ایک لمبی اور بڑی جندگی جی سکتے ہیں اور سپر سنٹینیرین ہونے کا ریکارڈ بھی شاید توڑ سکتے ہیں ویسے یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میرٹ کشری دھرمپال سنگھ گودھا دنیا کے سب سے لمبے جیویت رہنے والے ایتھلیٹ مانے جاتے ہیں ایتھلی عمر کو لے کر تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے ایک لمبی اور ایک بڑی عمر اچھے سے جینا ایک بہت ہی بڑی نیامت ہے جو بھی لوگ سو برش کے اوپر جیویت رہے ان کے رہن سہن اور جیوان شیلی کو سمجھنے کے لیے کافی ڈیٹا اور ڈیٹیلز دنیا بھر میں سے اکٹھی کی گئیں ان سب میں سے یہ باتیں پائے گی جو کی بہت ہی سمپل تھی حالانکہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں بھی کہیں جو سن کر شاید آپ کے چہرے پہ مسکرہت آ جائے گی جیسے کی سکوٹلینڈ کی جیسی گلان جو کی ایک بہت ہی انڈیپنڈنٹ لیڈی تھی ایک سو نو سال کی عمر تک جیویت رہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی لمبی عمر کا راز یہ تھا کہ وہ روز دلیت تو ضرور کھاتی ہی تھی بات مردوں کو وہ خود سے بہت دور رکھتی تھی ان کے انسار وہ کہتی تھی یعنی کہ جتنی تکلیف مرد عورتوں کو دیتے ہیں وہ اتری تکلیف کے لائق ہے نہیں یہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ان کے یہ وچار سب ہی اس طریقوں سے مل نہ کھاتے ہوں گے اب آتے ہیں ان کے کھان پان اور اچھی عادتوں کی اور جن کی وجہ سے لوگوں کی لمبی عمر کو جوڑا گیا ہے اور جنہوں نے اپنے برثڑے پہ سو ممبتیاں بجھانے کا مائلسٹون بھی اچیف کیا ان کی ان ہیلڈی حیبٹس کی وجہ سے یہ سنٹینیریانز ہائی بلڈ پریشر ہارڈ ڈیز کینسر ڈیابیٹیز وغیرہ سے اپنے آس پاس کے لوگوں کے مقابلے بچ رہے یہ سب ہیابٹس بہت ہی سمپل رہی اور شاید اسی وجہ سے وہ ان عادتوں کو اپنے جینے کا حصہ بنا پائے اور بھرپور زندگی بھی جی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کی پاور کو ٹیسٹ کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن لگے ہاتھ دبا ہی دیجئے تو اب جانتے ہیں وہ کونسی دس عادتیں ہیں جن سے آپ اپنا برثڈے سو بار سے بھی کئی سال زیادہ منا سکتے ہیں نمبر ایک سنٹینیرینز کی سب سے اچھی بات ہے پائی گئی کہ ان سب کا ایک روٹین ضرور ہوتا تھا اچھا ہو یا برا سمجھا جائے پر ایک روٹین ضرور رہا ہے جسے وہ روزانہ بہت ہی شدت کے ساتھ فالو کرتے تھے جیسے کی روزانہ پارک میں جانا چلیوں کی آواز سننا کوئی اپنی پسند کا کول رنگ روزانہ پینا کسی فکس ٹائم پہ بیٹھ کے جاننے والوں یا دوستوں سے باتیں کرنا یا بھلے ہی وائن کا ایک گلاس پینا اس سے ان کی زندگی کا ایک مقصد ہمیشہ بنا رہتا تھا اسی عادت پہ روٹینالوجی نام کی ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے جو کافی پرچلت ہے قائدہ قائدہ آخر فائدہ یہ گانا تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا سورت چندرمہ اور دھرتی سب قائدے سے جڑی ہیں ہمیں بھی قائدے کے ساتھ جڑنے کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے نمبر دو یہ سب لوگ گارڈننگ کرتے تھے اس بات پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے جس میں یہ پایا گیا کہ گارڈننگ سے شریف سوستو رہتا ہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی بڑھتی ہے یہ بھی پایا گیا کہ گارڈننگ سے جڑے لوگ کسی بھی بیماری یا سرجری کے ہوتے ہوئے دوسروں کی مقابلے جلدی ریکاور کرتے تھے گارڈننگ سے لوگوں میں ایک پوزٹیوٹی اور کیرنگ کی بھاونہ بنی رہتی ہے اور وہیں نیچر سے جڑے رہتے تھے اس کے لیے اگر ہو سکے تو گارڈننگ کو اپنے روٹین میں ضرور شامل کیجئے گا نمبر تین ان کی ڈائٹ ہمیشہ لو فیٹ رہتی تھی اور ان کے کھانے میں دلیا یا کم سے کم تین انڈے یا اوٹس یا شوشی وغیرہ ضرور شامل رہتے تھے یہ سب لوگ کبھی بھی اووریٹنگ نہیں کرتے تھے اور ان کی ڈائٹ میں ڈرائی فروٹس اور نٹس چینل جیسے کی بادام اکھروٹ اتیاد ہی ضرور رہتے تھے جو کیے ہفتے میں کم سے کم تین بار تو کھاتے ہی تھے اس سے ان کے شریر کو ضروری ویٹیمنز منرلز انٹی آکسیڈنٹس نیچرل فارم اور پریادت ماترہ میں ملتے تھے نمبر چار یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے ایکسرسائز بینہ ناغہ ضرور کرتے تھے پر اتنا ہی سمیں کے لیے جو ان کو تھکا نہ دے پر فیزیکل ایکٹیوٹی پر ان کا فوکس بہت بڑیا رہتا تھا نمبر پانچ انہوں نے اپنے ویٹ کو بہت کنٹرول میں رکھا اس کی وجہ سے ان کے گھٹنوں پر کافی کم دبا پڑتا تھا ان کے کھانے میں دال سبزیاں فروٹ کی ماترہ اچھی ہوتی تھی جس سے ان کا حازمہ اور شریر ٹھیک رہتا تھا نمبر چھے یہ سب لوگ بہت پوزیٹیو سوچ رکھتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے رہے اپنے آپ کو اچھے اور پوزیٹیو لوگوں کے بیچ میں ہی رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ نیگیٹیوٹی اور نیگیٹیو لوگ انسان کی عمر میں کئی سال کم کر دیتے ہیں خوش رہنے سے آپ کی عمر قریبا بیس پرسن تک بڑھ سکتی ہے اور صرف پچاس سال کا بیس پرسن دس سال ہوتا ہے اس بات کو سوچیں گے ضرور نمبر سات اس کے علاوہ یہ سب لوگ کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند تو ضرور لیتے تھے اس سے ان کے شریر میں انرجی اور سفورتی ہمیشہ بنی رہتی تھی نمبر آٹھ یہ سب لوگ سموکنگ سے دور رہتے تھے یہ مانا گیا کہ ایک پینتیس سال کا انسان اگر سموکنگ چھوڑ دے تو ان کی عمر میں قریباً نو سال کا اضافہ ہو سکتا ہے اور ساٹھ سے اسی سال کی عمر میں سموکنگ چھوڑنے سے قریباً چار سال تک عمر بڑھ سکتی ہے نمبر نو یہ سب لوگ الکوہل سے اچھے دوری بنا کے رکھتے تھے ہیوی الکوہل کنزمشن لیور ہارٹ اور پینکریاس کے علاوہ ارلی ڈیتھ کا کارن بھی بن سکتی ہے اگر آپ ایک دم اسے نہیں چھوڑ سکتے تو ریڈ وائن کی طرف مائگریٹ کرنے کے بارے میں ضرور سوچیں پر بہت ہی limited quantity میں اور وہ بھی اپنے ڈاکٹر کی سلا سے نمبر 10 یہ سب لوگ خود کو انگزائیٹی اور سٹریس سے بہت دور رکھتے تھے اپنے لائف کے گولز کے ساتھ ساتھ یہ سپیڈی ورک کی جگہ ٹائملی ورک پہ زیادہ فوکس رکھتے تھے سوچ کے دیکھئے سپیڈی اور ٹائملی ایمپلیمنٹیشن میں بہت فرق ہوتا ہے اور اس سے آپ کے سٹریس لیولز میں بھی بہت انتر آ سکتا ہے یہ بھی پایا گیا کہ ان لوگوں کی لمبی عمر میں ایک بہتر گارنمنٹ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا بہت بڑا رول رہا جس کی وجہ سے کسی بھی تکلیف کے ہونے پہ ان کو ایمیجیٹ سپورٹ ملتی رہی نئی اور بہتر دوائیاں کم پولوشن رہنے کا بہتر محول اور اوورال قوالیٹی آف لائف کافی اچھے رہنے کی وجہ سے ان کی لمبی عمر ہونے میں ان سب فیکٹرز کا کافی اچھا اثر رہا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ یہ سب لوگ سوشل اور الیکٹرونک میڈیا جیسے پلیٹفارم سے دور رہتے تھے اور ان کے پاس جو کی وقت پڑھنے پر سچ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کو بہتر بناتے تھے اس کی وجہ سے یہ کمپٹیشن اور کمپیرزن جیسی زبردست دو بیماریوں سے بچے رہے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے یعنی کی ان کو ہسنے کیلئے کسی شو یا واتس اپ یا ٹک ٹاک ویڈیوز کی نہیں پر اپنے خوشما واتاورن کے ساتھ زیادہ سہارا ملتا تھا اب یہ بھی جان لیجئے کہ ورلڈو میٹر کے ڈیٹا کے انسار 193 دیشوں کی گنیدی میں بھارت 136 نمبر پر آتا ہے بھارت کے لوگوں کی ایوریج عمر 69.16 years مانی جاتی ہے یہاں تک کی بنگلہ دیش 109 نمبر پر آتا ہے 71.8 سال کی ایوریج عمر کے ساتھ اور نیپال 128 نمبر پر آتا ہے 70.13 سال کی ایوریج عمر کے ساتھ دنیا میں least یعنی کی سب سے کم life expectancy 193 نمبر پر Central Africa میں مانی جاتی ہے 51.16 years پر سو دوستو یہ سب باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کری کچھ بہت مشکل یا ناممکن کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں یہ سب ایک سیمپل ریزولیشن ایک سٹرانگ ڈسیپلن اور ایک سٹرانگ ویل پاور سے بہت ہی آسانی سے ممکن ہے اس کے علاوہ یہ سب چیزیں کسی اور پہ نہیں بلکہ آپ پہ ہی نربھر ہیں مت پھولئے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بھی میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر چھوٹی چھوٹی سہر سنیوری دکت کے لیے دوائیوں یا پین کلرز پر کم اور ان کی جگہ alternative میڈیسن پدتیاں جیسے magnetic therapy اور ایکیوپریشر پر بھروسہ کریں یہ دونوں پدتیاں نہ کیول safe ہیں بلکہ سرکشت scientific اور کارگر بھی ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں پدتیاں آپ کو نیچر سے جوڑتی ہیں نہ کی نیچر سے دور کرتی ہیں اپنے سوالوں کے لیے آپ ہمیں ڈسکیپشن میں دیئے نمبر پر ووٹس اپ یا ایمیل کر سکتے ہیں سوست رہے مست رہے